احمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بات و اعوذ باللہ السمیل علیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و احل الوقدتم اللیسانی اکہو قولی ربی یسر ولا تو اصر و تمم بلخیر صورت الواقعہ ون ٹو ففٹی سکس آیات ہم نے پڑھنی ہے آپ کہتے ہوں کہ ففٹی سکس آیات ہم پڑھیں گے یہ چھوٹ چھوٹی آیات ہیں مکھی صورتوں کی عموماً آیات بہت چھوٹی ہوتی ہیں ان کا یہ صورت تو ویسے بھی بہت چھوٹی آیات پر مشتمل ہے ردم بہت تیز ہے اور یہ صورت صورت الواقعہ کا جوڑا ہے سوری صورت الرحمان کا جوڑا ہے اور ان کے مضامین بھی آپس میں ملتے جنتے ہیں اور واقعہ جو ہے یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کیونکہ قیامت بھی واقعہ ہونے والی ہے اس لیے اس کا نام ہے واقعہ اور یہ جو صورت ہے اس کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ یہ غربت کو دور کرتی ہے فقر کو دور کرتی ہے سورت الغناہ اسے کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس کو ذات کو پڑھے گا اسے کبھی فقر و پاکہ نہیں آئے گا لیکن کوئی ایسی مستند حدیث ہمیں نہیں ملتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہوگی یہ صورت الغناہ ہے اور رات کو پڑھنے والی اور بچوں کو سکھانے والی جو روایتیں ہیں وہ بھی ہیں تو صحیح لیکن وہ ضعیف ہیں یا موضوع ہیں موضوع ہوتا ہے جھوٹی گھڑی ہوئی اور یا ضعیف ہیں تو ویسے تو صورت الواقعہ جو ہے بہت ہی ایک بندے کو جھنجھوڑ دینے والی صورت ہے لیکن جو رات کو پڑھنے والی بات ہے وہ جو مستند روایات ہیں ان کی روح سے صورت السجدہ اور صورت ملک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صورتیں رات کو پڑھا کرتے تھے تو ویسے اگر ہم ان کی شروع کی آیات یاد کر لیں تو یہ بہت سبق دینے والی آیات ہیں پڑھتے ہیں جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ جب واقعہ ہو جائے گی واقعہ ہونے والی یعنی قیامت جب قیامت قائم ہو جائے گی کیونکہ قیامت میں بھی واقعہ ہونا ہے اور واقعہ ہونے والی جب واقعہ ہو جائے گی لائسا لوقعاتیہا قاذبہ نہیں ہے اس کے واقعہ ہونے کا وقت قاذبہ جھوٹ لوقعاتیہا نہیں یہ وقت نہیں ہے یہ وقت آتی ہے یہ ہے نا واقعہ واقعہ ہونا یہ بھی ہے لوقعاتی اس کے واقعہ ہونے میں قاذبہ کس جھوٹ کو کہتے ہیں نا کوئی جھوٹ نہیں لازمان یہ ہو کے رہنے والی چیز ہے ایک جگہ پہ آتا ہے القاریت ملقاریہ کھڑکڑانے والی کیا ہے کھڑکڑانے والی وما ادراکم القاریہ اور آپ کو کیا پتا وہ کیا ہے کھڑکڑانے والی تو صورت القاریہ میں بھی بڑی منظر کا شکی گئی ہے قیامت کے دن کے بہت سی صورتیں ہیں جن میں قیامت کے دن کے بارے میں بتایا گیا ہے یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ تو ایسی ہے خافظت رافیہ خافظہ جو پست کرنے والی ہے رافیہ جو بلندی اتا کرنے والی ہے یعنی کچھ لوگوں کو یہ بلندیاں اتا کر دے گی اور کچھ لوگوں کو پستیوں میں لے جائے گی زلت اور عزت دینے والی ہے یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے اطاعت گزار بندے ہیں یہ ان کو بلند کر دے گی دنیا میں چاہے وہ گرے پڑے ہی ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کہ بھوک کے مارے مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑے رہتے تھے کہتے ہیں میں لوگ مجھے دیوانہ سمجھ کے گزر جاتے تھے لیکن مجھے دیوان کی نہیں ہوتی تھی صرف بھوک ہوتی تھی تو ایسے لوگوں کو یہ کیسے بلندیاں اتا کر دے گی یہ اسی دن منظر سامنے آئیں گے اور کوئی ایسے لوگ جو دنیا میں خدا بنے بیٹھے ہیں جو دنیا میں شداد جیسے دنیا میں جنت جنہوں نے بنا لی تھی ایسے نافرمانوں کو یہ پسٹ کر دے گی چاہے دنیا میں کتنے ہی کوئی محزز اور مکرم ہو لیکن اس دن وہ ضلیل و خار ہو جائیں گی اس لیے اس کو کہا گیا خافظت الرافیہ یہ کسی کو پسٹ کرنے والی ہے اور کسی کو بلند کر دینے والی ہے اضافہ جب اس دن کیا ہوگا کہ جب رجت الارض رجا رجہ رجہ کے معنی ہوتے ہیں حرکت زلزلہ اور جب زلزلہ آ جائے گا حلا دی جائے گی اضافہ رجت الارض جب حلا ماری جائے گی زمین رجہ سخت حلایا جائے گا زمین پہ سخت قسم کا زلزلہ آ جائے گا اور بسہ کے کیا معنی ہوتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جائے گا جو سے رجہ کے معنی ہے نا دلزلہ اور بسہ کے معنی ہے ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے بسہ خوب ریزہ ریزہ کیا جائے گا آج پہاڑ زمین پہ میخوں کی صورت گڑے ہوئے ہیں جو زمین کو بھی اپنی جگہ پہ قائم رکھے ہوئے ہیں لیکن اس دن پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی زمین زلزلے سے حلا ماری جائے گی فقانت حباء منبسہ فقانت تو وہ ہو جائیں گے حباء منبسہ پھیلا ہوا غبار جیسے پراغندہ غبار ہوتا ہے پھیلا ہوا غبار ہوتا ہے اس کی طرح سے ہو جائیں گے وقنتم اور تم ہو جاؤ گے یعنی پہاڑ تو ہو جائیں گے پھیلے ہوئے غبار کی طرح اور تم کیسے ہو جاؤ گے ازواجن سلاسہ تمہاری تین قسمیں بن جائیں گی تین گروہوں میں تم بٹ جاؤ گے ذرا تصور کریں زمین زلزلے سے حلا ماری گئی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے اور غبار کی طرح ہوا میں انے لگے اور اس حشر کے میدان میں تمام انسان تین گروپوں میں بٹ جائیں گے تین گروہوں میں تین ازواج میں تین اصناف میں تین قسم کے لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گے اب وہ تین قسمیں کون سی ہیں اب توجہ سے یہاں سنیے گا اور توجہ سے ان آیات کو پڑھئے گا یہ آیات جو ہیں یہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لئے کافی ہیں کہ اس دن ساری انسانیت تمام انسان جو ہیں وہ تین قسموں میں بٹ جائیں گے پہلی قسم اصحاب المیمنہ بس دائیں طرف والے میمنہ یمین سے بھی لفظ ہو سکتا ہے یمین دائیں طرف کو کہتے ہیں اصحاب والے اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے ما اصحاب المیمنہ کیا ہی اچھے ہیں وہ دائیں ہاتھ والے وہ اصحاب الیمین جو ہیں وہ کیا ہی مزے میں ہوں گے کیا ہی اچھے لوگ ہوں گے جو دائیں طرف والے ہیں یعنی کون سے ہیں دائیں طرف والے عام مومن جن کے نامہ یا مال ان کے دائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے ان کی خوشبختی کے کیا کہنے اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ کیا ہی کیا کہنے ہیں ان کے دائیں طرف والوں کے جو مومن دائیں ہاتھ میں اپنا ریزلٹ کارٹ پکڑیں گے نمبر دو وَأَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ اور بائیں ہاتھ والے مشْعَمَة کیا ہوتا ہے بائیں ہاتھ والے بھی کہہ سکتے ہیں بدنصیب قسم کے لوگ بھی ان کو کہہ سکتے ہیں بدبخت قسم کے لوگ بھی ان کو کہہ سکتے ہیں شومی کا لفظ آپ نے سنے شومی ہے قسمت سے کہتے ہیں شومی ہے قسمت سے یعنی قسمت کی بدبختی شوم کا لفظ ہوتا ہے نا بدنصیب بھی نخوصت عربوں کے ہیں جس طرح دائیں طرف جو ہے وہ خوشکسمتی کی علامت سمجھی جاتی تھی برکت کی علامت سمجھی جاتی تھی اسی طرح بائیں جانب کو منحوص سمجھا جاتا اس لیے ان دونوں میں برکت اور نخوصت کے معنی بھی شامل ہیں تو اصحاب المش امہ جو ہیں وہ بدنصیب نخوصت والے لوگ ہیں بائیں طرف والے لوگ ہیں ماں اصحاب المش امہ کیا ہی برے ہیں وہ لوگ تو بائیں طرف والے ہیں جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے نمبر ٹری بس سابقون اور سابقون تو پھر سابقون ہی ہیں ان کے تو کیا ہی کہنے جو سبقت کرنے والے ہیں جو سابقون ہیں وہ تو بس پھر سابقون ہی ہیں یہ تیسرا گروہ ہے اولائک المقربون یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے تیسرا گروہ مقربین کا ہوگا پہلا تو عام اومنوں کا ہوگا دائیں طرف والوں کا جن کو پاس مارکس تو مل جائیں گے اور ان کو سیٹیفکیٹ بھی ان کے دائیں ہاتھ میں مل جائے گا وہ کامیاب لوگ ہوں گے بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے ان کے بھی کیا کہنے ہیں لیکن جو مقربین ہیں ان کے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں وہ تو پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کہا تھا کہ تم اس کا قرب تلاش کرو وسیلہ تلاش کرو اور اس کے رئے اس کی راہ میں جہاد کرو اور پھر جو اپنا جان و دل اور اپنا مال اللہ کے رستے میں لے کے نکلے گا اللہ اسے ضرور اپنے مقربین میں شامل کر لے گا تو یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں والسابقون والسابقون ان کے تو کیا ہی کہنے ہیں یہ لوگ تو مقرب ہیں اللہ کے نزدیک والے اللہ کے قرب والے بندے ہیں فی جنات النائیم اب ان تینوں کی آگے مزید ڈسکرپشن ہے مزید ان کی وضاحت ہے اب جو سابقون ہیں سب سے پہلے ان کی تفصیل بتائی جا رہی ہے یہ جو اس سابقون اس سابقون ہیں یہ جو مقربون ہیں یہ کہاں ہوں گے اس دن اب آپ نے یہ تصور کر لیا کہ ایک محشر کا میدان ہے پوری انسانیت جوہاں پہ جمع ہے اور لوگ تین گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں ایک تو وہ ہیں جو پاس ہو کے اپنے نامہ اعمال اپنے ریزلٹ کارڈ دائیں ہاتھ میں پکڑ کے خوشیاں مناتے پھر رہے ہیں ان کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور دوسری طرف وہ ہیں جو بدنصیب ہیں جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ان کو دیئے گئے ہیں جو رو رہے ہیں جو چیخ رہے ہیں جو جن پہ نخست تاری ہے جن کے چہرے سیاہ ہو گئے ہیں یہ بائیں طرف والے ہیں اور جو پھر سب سے اونچا درجہ جن کا ہے وہ ہے سابقون کا ایک تیسرا گروہ بھی ہے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ کہاں ہوں گے فی جنات النائیم نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے اللہم اجعلنا منہم یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے سلط من الاولین یہ بڑی تعداد میں ہوں گے پہلوں میں سے یہ بات آپ توجہ سے سننے والے ہیں سلط بہت بڑی جماعت ہوگی جمع غفیر ہوگا لیکن یہ سابقون کا جو جمع غفیر ہے یہ مقرب بندے جو اتنی بڑی تعداد میں ہیں یہ من الاولین یہ پہلے لوگوں میں سے ہوں گے اب اولین سے بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلی امتیں مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور بعض کے خیال میں ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے آپ کے پیروکات تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یا ہر نبی کے جو ابتدائی پیروکات ہیں ان میں سے مقربین کی تعداد زیادہ ہوگی اور جبکہ فلیل من الاخرین یہ جو مقرب ہیں یہ جو سابقون ہیں یہ پچھلوں میں سے بہت تھوڑے ہوں گیا پچھلے کون ہیں پچھلے ظاہر ہے اگر تو ان سے یہ مراد لیا جائے کہ پہلی امتیں جو ہیں وہ اولین ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آخرین ہے پھر بھی یہ بات ٹھیک ہی لگتی ہے کیونکہ جو پہلے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ تعداد ہیں ظاہر ہے جب ان کی تعداد زیادہ ہے ان میں سابقون اور مقرب بھی زیادہ ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے قیامت تک کے جو لوگ ہیں وہ آخرین ہوں گے لیکن دوسرا معنی جو ہے جو دوسرے مفسرین جو اس کو لیتے ہیں اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ ہیں سابقون میں اولین میں اور جو آپ کے بعد کے زمانے کے لوگ ہیں وہ آخرین میں سے ہیں جیسے قیامت تک کے لوگ ہیں اس سلسے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے آپ نے فرمایا کہ خیر القرون کرنی بہترین زمانہ میرا ہے ایک حدیث میں کہتا ہے اِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي شک تم میں سے جو بہترین زمانہ ہے قَرْنِي وہ میرا زمانہ ہے ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ پھر اس کے بعد جو ان کے قریب تر ہیں پھر جو ان کے قریب تر ہیں پھر جو ان کے قریب تر ہیں مطلب یہ ہے کہ سب سے بہترین زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور اس کے بعد پھر اس سے کم تر درجہ کا اس کے بعد کا اس امت کا جو بہترین زمانہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے تو پھر ظاہر ہے اس دور کے لوگ کثیر تعداد میں مقربی میں بھی شامل ہوں گے ان لوگوں نے جتنی قربانیاں دین بات کے لوگوں نے تو اتنی قربانیاں نہیں دین بہرحال یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور کیا میں تک جاری رہے گا یعنی ہر دور میں لوگ مقربین صدیقین کے مقام تک بھی پہنچیں گے اور شہادت سے عزمہ کا درجہ بھی حاصل کریں گے لیکن ان کی تعداد بہت کم ہوگی زیادہ تعداد کن کی ہوگی جو صالحین ہے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ صالحین جو سب سے نچلا درجہ ہے صالحین کے درجہ تک بہت سے لوگ پہنچ پائیں گے سورہ توبہ میں بھی آتا ہے اور پہلے پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین اور انسار میں سے اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ یعنی السابقون الاولون تو آگے نکل جانے والے ہوں گے جبکہ کچھ لوگ اسی راستے پہ ان کے پیچھے آنے والے بھی ہوں گے یہ عام مومن جو ہیں یہ صالحین ہوں گے جنہیں اس آیت میں اصحاب المیمانہ اور اصحاب الجمین کہا دیا تو کیا نتیجہ نکلا کہ جو مقرب لوگ ہیں جو صابقون ہیں وہ پہلے لوگوں میں تو سلط من الاولین بہت بڑی تعداد ان کی ہوگی وَقَلِيلٌ مِّن الْآخرین لیکن پچھلوں میں سے وہ بہت تھوڑے ہوں گے آج کل آپ دیکھ لیں کہ آپ کو مقرب بندے کتنے نظر آتے ہیں اس وقت کوئی عربوں میں ہیں امت محمدیہ کے لوگ ان میں ہمیں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی مقرب بندے نظر آتے ہیں تو یہ سچائی ہے اس میں سلط من الاولین فَقَلِيلٌ مِّن الْآخرین اللہ تعالیٰ ہمیں پس کسی درجہ میں رکھ لے ہمیں جنتیوں میں شامل کریں پس دعاتوں میں یہی کرنی چاہیے اللہم جال نام انہوں یا اللہ ہمیں اسی گروہ میں شامل کرنا اچھا جی ملے گا کیا ان کو یہ جو مقربین ہیں جو بہت بڑی تعداد میں پچھلوں میں سے تھے صحابہ میں سے تھے اور بہت تھوڑی تعداد میں قیام تک اب لوگ جو ہیں ان میں سے ہوں گے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کرتے ہیں سریر کہتے ہیں چار پائی کو تختہ اس کی جمعہ ہے سرور موزونہ موزونہ کیا ہوتا ہے جیسے جڑے ہوئے بنے ہوئے سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر سونے کی تاروں سے بنے ہوئی چار پائیوں پر یا سونے کے یا جڑاؤ تختوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے متقینہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے علیہا ان پر متقابلین آمنے سامنے مقابل کس کو کہتے ہیں جو آپ کے سامنے ہوتے ہیں یعنی وہ آمنے سامنے ایک دوسرے کی طرف مو کر کے ایسے نہیں کہ ایک دوسرے کی طرف بیگ کر کے بیٹھے ہوں جتنی مرضی نعمتیں ہوں لیکن اگر آپ کے ساتھی آپ کی طرف متوجہ ہی نہ ہوں تو پھر نعمتیں بھی آپ کو پیج مارنے ہوتی ہیں تو یہاں متقابلین آمنے سامنے ایک دوسرے کوئی فیس ٹو فیس تصور کریں گا جنت ہے کالین بچھے ہوئے ہیں جیسے ہم نے پیچھے صورت رحمان میں ایک منظر پڑھا کالین بچھے ہوئے ہیں تختیں ہیں ایک طرح سے سمجھیں کہ سونے کے بنے ہوئے ان کے جو بستر ہیں جن کے ریشم کے استر ہیں اور تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں متقابلین آمنے سامنے یتوفو چکر لگائیں گے تافہ یتوفو کیا ہوتا ہے تواف کا لفظ بیسی سے ہوتا ہے چکر لگائیں گے پھرنا یتوفو پھریں گے چکر لگائیں گے علیہم ان پر ولدانن لڑکے والدن لڑکے کو کہتا ہے ولدانن ایسے لڑکے مخلدونہ جو ہمیشہ ہی رہیں گے رکھے جائیں گے یعنی لڑکے ہی رہیں گے وہ یہ نہیں ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد اب ان پر بڑا پاتاری ہو جائے وہ ویسی ہی رہیں گے جیسے آج کل ہم اگر گھروں میں کسی چھوٹی عمر کے لڑکے کو ملازم رکھ لیتے ہیں تو کتنی ریئر اس کو رکھیں گے جوان ہو جائے گا بڑا ہو جائے گا پھر اس کو ظاہرہ گھروں کے اندر تو آنا جانا پھر اس کا نہیں رہے گا لیکن جنت میں جو نو عمر لڑکے ہوں گے وہ ہمیشہ لڑکے رہیں گے وہ اہل جنت کی خدمت میں معمور ہوں گے وہ لڑکپن کی عمر میں ہی ہمیشہ رہیں گے مخلط ہوں کیا لے کے پھریں گے وہ اب تختوں پہ تو بیٹھے ہیں جنتی تکیہ لگائے ہوئے ہیں اور ان کو اب اٹھ کے تو نہیں جانا پڑے گا کچھ لینے کے لیے وہ لڑکے ان تک وہ چیزیں پہنچائیں گے کیا بِعَقْوَابٍ آب خورے پانی قوبن کہتے ہیں پانی پینے کا جو پتن ہوتا ہے اس کی جمعہ اقواب وَعَبَارِيْخ اور سُرَاحِیاں جگ کہلیں یا سُرَاحی کہلیں وَقَاسِمِ مِمْعِين قاس کہتے ہیں پیالا یا جام مِمْعِين بہتے ہوئے چشموں سے شراب کے مائین بہتے ہوئے چشمے کو کہتے ہیں شراب کے خالص شراب کے بہتے ہوئے چشموں میں سے شراب کی سُرَاحیاں اور آبخورے اور جام بھر کر وہ جیسے ایک تصور ذہن میں آتا ہے نا ٹری پکڑ کے لڑکے بعض وقت چھوٹے چھوٹے کوٹلوں پہ وہ پھر رہے ہوتے ہیں تو وہ لے کے اہلِ جنت کی محفلوں میں یہ خوبصورت غلمان نہائیت شفاف قسم کی شراب کے جام لیے ہر وقت کردش کرتے رہیں گے گھومتے پھرتے رہیں گے اور جس کو جتنی طلب ہوگی اسے پیش کرتے رہیں گے اور وہ ایسی شراب ہوگی لا يُسَدَّعُونَ اَنْحَا وَلَا يُنزِفُونَ نہ وہ سردرد کیے جائیں گے سردرد کا مطلب ہے سردرد کو کہتے ہیں جو شراب پینے کے بعد شراب کے نشے کی وجہ سے جو سردرد ہوتا ہے اسے سردرد کا حضرت ہے اور انزافن کے معنی ہیں وہ اقل کا فطور جو اس مدہوشی کی وجہ سے ہوتا ہے دنیا کی شراب کے نتیجے میں تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں سر میں درد بھی ہوتا ہے اقل بھی جاتی رہتی ہے لیکن آخرت کی شراب جو ہے وہ لذت اور سرور میں تو یقیناً بہت عالی ہوگی لیکن اس میں یہ خرابیاں نہیں ہوں گی کہ اس سے سر میں درد ہو جائے لا يُسَدَّعُونَ وہ سردرد نہیں کیے جائیں گے انہا اس سے اس سے اس شراب کے پینے سے ولا يُنزفون اور نہ ہی ان کی اقل ماری جائے گی نہ ہی ان کی اقلوں میں فطور آئے گا جیسے دنیا میں ہوتا ہے وفا کی حتم اور پھل لیے ہوئے ہوں گے اور کیا ان لڑکوں کے پاس ہوگا ایک تو یہ جام ہوگا شراب کا شراب کے جام لیے پھریں گے اور دوسرے پھل میوے ممہ اس سے جو یتخیرون جو وہ پسند کریں گے یہ نہیں کہ ہر طرح کئی پھل ہوں بعض پھل انسان کو نہیں بھی پسند ہوتے جو ان کی پسند کے پھل ہیں وہ ان کو ملیں گے ہر بندے کی اپنی چوائے اپنی طبیعت کے مطابق جس چیز کو کھانے کا ان کا دل کرے گا وہ ساری چیزیں ان لڑکوں کے پاس اویلیبل ہوں گی والا ہمیں تیرن اور پرندوں کا گوشت بھی ممہ اس میں سے یشتہون جس کی انہیں اشتہا ہوگی اشتہا کیا ہوتا ہے یہ تھی میری اشتہا بھڑ گئی خوشبو کھانے کی خوشبو سون کے تو یہ جو چاہیں گے جو ان کا دل کرے گا کسی کا دل کر رہے ہیں بڑیر کا گوشت کھانے کو کسی کا چکن کا کھانے کو کوئی مرغابی کا گوشت پسند کرتا ہے والا ہمیں تیرن ممہ یشتہ ہوں ہر طرح کے پرندوں کا گوشت اویلے کل ہوگا جس کو ان کے دل کریں گے یہ تو ہوگئی کھانے پینے کی بات کوئی اور بھی ضروریات ہوتی ہے وہورن این موٹی موٹی آنکھوں والی ہوریں ہوں گی گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی جنت کی نیمتوں میں ہوروں کا ذکر کہا امثال لولو المقنون کیسی ہوں گی وہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے لولو المقنون لولو موٹی سورہ مہمان میں بھی ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا مقنون چھپا کے رکھے ہو ایسے موٹی جسے چھپا کے رکھا گیا ہو ان کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو ان پہ کوئی گرد و غبار نہ پڑا ہو جو چیز چھپا کے رکھے جاتی ہیں صاف ستھری عرص کی حالت میں رکھے تو وہ ایسی ہوریں ہوں گی جیسے موٹیوں کو چھپا کے رکھا جاتا ہے وہ ایسی ہوں گی کیوں ملے گا یہ سب کچھ ان کو السابقون کو مقربون کو اللہ کے برگزیتہ بندوں کو جزا ام بیمان کان یہ بھی بہت بڑی بات ہے پہلے بھی میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ اللہ یہ نہیں کہے گا جیسے دنیا میں ہم کسی کو اگر کچھ دیتے بھی ہیں اپنا بڑا احسان جتاتے ہیں یہ میری میری فراخ دیلی ہے کہ میں نے دیا ایون کہ اگر کوئی بچارہ ساری زندگی کسی جوب میں محنت کر کر کہ انگ پہ کوئی سیٹیفکیٹ لیتا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی لینا چاہتا ہے کہ یہ میں نے تمہارا نام دیا تھا اس وجہ سے یہ تمہیں ملے یہ تمہارے اپنے ہی عمال کا نتیجہ ہے یہ بدلہ ہے ان عمال کا جو وہ کرتے رہے لا يسماؤن فیہ لغمن نہیں سنیں گے وہ اس میں کوئی لغب بات کوئی بہودہ گفتگو نہیں سنیں گے وَلَا تَعْسِيمَا اسم انہوں کہتے ہیں گناہ کو اور گناہ میں ڈالنے والی بھی کوئی بات نہیں سنیں گے جنتوں میں ان جنتوں میں نہ تو کوئی فضول گفتگو ہوگی نہ لغویات ہوں گی نہ بہودہ باتیں ہوں گی بلکہ کیا ہوگا گناہ کی باتیں بھی نہیں ہوں گی اگر بس سلام سلام کی آوازیں سننے میں آئیں گی رشتوں کی طرف سے بھی اور آپس میں اہلِ جنت کی طرف سے بھی اس کا مطلب ہے کہ وہاں سلام تو ہوگا لیکن دل اور زبان کی وہ خرابیاں نہیں ہوں گی جو دنیا میں عام ہیں بڑے بڑے دیندار بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں بد زبانی گالی گلوچ غیبت چوغلی جھوٹ دلوں کی قدورتیں لڑائی چھگڑے دنیا میں تو سگے بہن بھائی بھی ان باتوں سے محفوظ نہیں ہیں لیکن جنت میں یہ سب نہیں ہوگا وہاں سلام سلام کی صدائیں بلند ہوگی یہ تو تھے جی اصحاب اصحابکوں اب دوسری قسم کے لوگ کون ہے وہاں سحاب الیمین دائیں ہاتھ والے ماں سحاب الیمین کیا ہی کہنے ہیں دائیں ہاتھ والوں کے بھی یہ دوسرے درجے میں ہوں گے یہ عام مومن ہوں گے لیکن یہ بھی کچھ کم نہیں ہیں اب عام مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ عام مومن بھی بہت بلند درجے کے ہوں گے ان کو کیا ملے گا فی صدر مخزود ایسی بیریان ایسی جن میں کانٹا ہی نہیں ہوتا کسی نے کہا کہ جنت میں بیریوں کا بھی ذکر ہے بیریان کیسی مخزود بغیر کانٹے کی ان میں کانٹے نہیں ہوں گے وَطَلْهِمْ مَنْزُودُ اور تَحْبَتَحْ كَيْلِ وَذِلِّمْ مَمْدُودُ اور لمبے پھیلے ہوئے سائے درختوں کے سائے اتنے ہوں گے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے ایک درخت کے سائے میں ایک گھوڑا سوار سو سال تک بھی چلتا رہے گا تب بھی وہ سائے ختم ہوتا سبحان اللہ لمبے لمبے سائے وَمَائِمْ مَسْقُوبُ اور پانی کی آبشاریں بہتے ہوئے پانی کے جھرنے گرائے جانے والے مَسْقُوب یعنی آبشاریں پانی کی وفا کی حد کسیرہ اور بہت کسرت سے پھل یہ ایسے پھل نہیں کہ بس جو ایک موسم میں ہوتے ہیں اور اگلے موسم میں نہیں ہوتے لامکتوعت جو کبھی ختم نہیں ہوتے ہر وقت ہی ان کا موسم رہتا ہے وَلَا مَمْنُوَتِن اور نہ ہی کوئی روک ٹوک ہوگی نہ ہی کہا جائے گا کہ یہ بس آپ اتنا لے سکتے ہیں کسیر تعداد میں وَفُرُوشِمْ مَرْفُوَعَ اور بلند کیے ہوئے بستروں پر دیں گے فُرُوشِمْ مَرْفُوَعَ مرفوعہ رفع سے بلند کیے ہوئے فُرُوشِمْ بستر اور بعض کہتے ہیں کہ فُرُوشِمْ مَرْفُوَعَ سے مراد ہے بلند کی ہوئی بیویاں تو دونوں مانی ٹھیک ہیں لیکن دوسرا مانی تو اس لیے بھی کہ اگلی آیت پھر بیویوں سے ہی ریلیٹریڈ ہے اِنَّا بے شک ہم نے انشاءنا ہنہ ہم نے پیدا کیا ہے ان کو انشاء خاص طور پر پیدا کرنا ہورے جو ہوتی ہیں وہ عام طریقے سے تو ان کی پیدائش نہیں ہوتی ہے تو لطل نے خاص طور پر اپنے خاص عمر سے ان کو پیدا کیا ہوگا فَجَعَلْنَا ہنَّا عَبْقَارَ پھر ہم نے بنایا انہیں کمواریاں ہنہ کی ضمیر مانس کے لیے ہوتی ہے عَبْقَارَ بَاقِرَ عَبُو بَقَر نام بھی اسی سے ہے حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد دیوی ہیں جو کمواری تھیں اُرُوبن شوہروں کی پیاریاں محبت والیاں شوہروں سے محبت کرنے والیاں اُرُوبا کی جمع ہے اُرُوبن ایسی عورت جو اپنے اپنے خوبصورتی اور اپنے خوبیوں کی وجہ سے اپنے خوبصورتی اور ناہیت محبوب ہوتی ہے اَتْرَابَ اَتْرَابُن تِرْبُن کی جمع ہے یعنی ہم عمر تب عورتیں جو اہلِ جنت کو ملیں گی ایک ہی عمر کی ہوں گی حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کی عمر جو ہے وہ 33 years کی ہوگی جیسے 33 سال کا بندہ انسان دنیا میں ہوگی ہے تو سب کی عمریں ایک جیسی ہوں گی یہ اصحاب الجمین یہ دہائیں طرف والوں کے لیے ہیں سلط من الولین وَسلط من الولین یہ بات یاد رکھیں اہلِ اصحاب الجمین ہیں ایک بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے بھی ہوگی اور وَسلط من الالآخرین پچھلوں میں سے بھی ساب الیمین کی ایک بڑی تعداد ہوگی بان اللہ اللہم مجال نامن ہم جالہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کر دے اب آگیا تیسرا گیرو وَاسْحَابِ الشِّمَال اور بائیں طرف والے بائیں ہاتھ والے وَاسْحَابِ الشِّمَال کیا ہی بُرے ہیں بائیں ہاتھ والے فِي سَمُومِم وَحَمِيم سخت گرب ہوا میں سموم جو انسان کے مساموں کے اندر چلی جائے ہوا اس کو سموم کو مسام سے یاد رکھیں مسام کیا ہوتا ہے انسان کی سکن کے اوپر جو سراغ ہوتا ہے فِي سَمُومِم وَحَمِيم اور گرم کھولتا ہوا پانی وَزِلِّم مِن يَحْمُوم اور سائے کون سے دھوئے کے سیاہ دھوئے کے یحموم سیاہ دھوئے کے سائے ہوں گے ان کے لئے تو تھنڈے درختوں کے سائے تھے ان کے لئے سیاہ دھوئے کے گرم سائے لا بارے دن نہ اس میں کوئی تھنڈک ہوگی ولا کریم اور نہ وہ خوشنما ہوں گے انہم بے شک وہ یہ کون لوگ جو اصحاب الشمال ہیں جو بائیں طرف والے ہیں کانو یہ تھے قبل ذالکہ اس سے پہلے یعنی دنیا میں مترفین نعمتوں کے مزے اڑانے والے دنیا میں یہ بڑی خوشحالی میں تھے دنیا میں یہ بڑے اپنے آپ کو سمجھا کرتے تھے کہ ہم تو بس شاید ادھر ہی رہیں گے اپنے بڑے نازوں میں پلے ہوئے تھے بقانو اور تھے وہ یسرونہ وہ اسرار کیا کرتے تھے بڑے گناہوں پر بڑا گناہ کونسا ہے شرک شرک جیسے بڑے بڑے گناہوں پر یہ اسرار کیا کرتے تھے جیسے سورة نساء میں ہم نے پڑھا اللہ شرک جیسا گناہ معاف نہیں کرے گا کبھی بھی اس کے علاوہ جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا وَقَانُوا يَقُولُونَ اور اُتھے وہ کہا کرتے آہِذَا مِتْنَا کیا جب ہم مر جائیں گے مِتْنَا موت آ جائے گی ہم کو وَقُنَّا اور ہم ہو جائیں گے تُرَابًا مِتْتِي وَإِذَامًا اور ہڈیا آئینہ لَمَا بُوسُونَ کبھی شک ہم واقعی اٹھائے جانے والے ہیں یہ آئیت اکثر میں گوٹ کیا کرتی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے میں اس کو سمجھتی تھی کہ سورہ یاسین میں اور شاید میں نے ذکر بھی کیا ہوگا پیچھے کہ یہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ سورہ واقعہ کیا آئی تھا کہ وہ کہیں گے اَئِذَا مِتْنَا وَقُنَّا تُرَابًا وَإِذَامًا اَئِنَّا لَمَا بُوسُونَ کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے خل کہہ دیجئے اِنَّا الْاَوَّلِينَ وَالْآخِنِينَ تے شک سب پہلے بھی اور سب پچھلے بھی لَمَجْمُعُونَ ضرور جمع کیے جائیں گے اِلَا مِقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومِ ایک مِقَات کس کو کہتے ہیں مقررہ وقت بھی اور مقررہ جگہ کو بھی مقات کہا جائیں اس لئے حاجی جہاں پہ جا کے احرام بانتے ہیں وہ مقررہ جگہ ہوتی ہے اس لئے اس کو مقار کہتے ہیں اور مقررہ وقت پر جَوْمٍ مَعْلُومِ ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر وہ سب جمع کیے جائیں گے سُمَّا پھر اِنَّا کُم بے شک اَيُّهَ الزَّالُونَ اَيْا گُمْرَاہُ الْمُقَتِبُونَ اَيْ جُفْتْلَانِ وَالُو لَاَاکِلُونَ تم ضرور کھاؤگے مِنْ شَاجَرِ مِنْ زَقُوم زَقُوم کے درخت میں سے تم تھور کے درخت میں سے زَقُوم کے درخت میں سے تم ضرور کھاؤگے ایک کڑوہ اور ایک بدزائقہ درخت ہے جو جہنم کا درخت کہلاتا ہے دنیا میں بھی کہا جاتا ہے تہامہ کے علاقے میں یہ درخت پایا جاتا ہے تو فَمَالِ اُنَا مِنْ حَلْبُوتُونَ پھر تم پیٹ بھرنے والے ہو مَالِ اُنَا بھرنے والے ہو مِنْحَا اس سے کس سے زَقُوم سے الْبَتُونَ اپنے پیٹوں کو باطن ان کی جوان فَشَارِ بُونَ پھر پینے والے ہو عَلَيْهِ اس پر مِنَ الْحَمِيم کھولتے ہوئے پانی میں سے پھر یہ جب وہ کھائیں گے اس سے ان کی پیاس بھڑکے گی ان کو لگے گا کہ بس پینے کو کچھ نہ کچھ فورن مل جائے تو پھر ان کو پینے کے لیے کیا ملے گا کھولتا ہوا پانی اُبلتا ہوا پانی فَشَارِ بُونَ شُرْبَ الْحِيم پھر اتنی پیاس ہوگی پھر پینے والے ہو پیاسے اونٹوں کے پینے کی طرح اونٹوں کی ایک بیماری ہوتی ہے ہیم جس کو کہا جاتا ہے اس میں بہت وہ پانی پیتے ہیں پھر تم ایسے پیوگے حَازَ نُزُلُهُمْ يَوْمَدِّين یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی ابتدائی مہمان نوازی قیامت کے دن سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشَدُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ دعا ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں رزید باللہ ربا وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ وَبِمُحَمَّدِ النَّبِيَّ